اسلام علیکم میوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بھی ایک دم ٹھیک ہوں اور آپ سب جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور جی آج میں بنانے جا رہی تھی شامی کواب تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی یہ ریسیپی شیئر کروں تو جی آج میں نے بنائے ہیں انڈا شامی کواب تو اسے جس طریقے سے میں نے بنایا ہے میں آپ کو اپنا طریقہ بتاتی ہوں اور ایک بار آپ لوگ میرے طریقے سے بنا کر دیکھئے آپ کو بہت زیادہ یہ شامی کواب پسند آئیں گے تو اسے بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے آدھا کلو بیف کا گوشت لیا ہے اور تقریباً میں نے یہاں پہ پچاس گرام کے قریب چنے کی ڈال لی ہے ان دونوں چیزوں کو میں نے اچھے سے دھو لیا تھا ابھی میں اسے اُبالوں گی تو یہاں پہ میں نے پریشا کو کر کے اندر کیمہ ڈال دیا ہے ساتھی یہاں پہ میں نے ڈال بھی ڈال دی ہے اب یہاں پہ میں آپ کو کچھ مسالوں میں دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے نمک تو ضرورت کی حساب سے لیا ہے ساتھی یہاں پہ میں نے سات آٹھ سابت ریڈ والی مرچے لی ہے ایک بڑا پیاز میں نے چار ٹکڑوں میں کٹنگ کر لیا ہے ساتھی میں نے یہاں پہ دس بارہ لسن کی کلیاں لیتی انہیں بھی میں نے چھیل لیا ہے ایک بڑا تیز پتہ لیا ہے آدھا چپ مچ زیرہ لیا ہے ایک بڑی الائچی لی ہے میں نے اور تھوڑی سی جاویتری ہے تھوڑی سی دالچینی ہے تین چار لونگے ہیں پانچ چھے کالی مرچے ہیں یہ میں نے سارے گرم مسالے لیے ہیں اور یہ سب اب ہم اس کے کیمے کے اندر ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد میں نے تقریبا ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دی ہیں ابھی ہمیں اس کے اندر پانی ڈالنا ہے تو میں نے یہاں پہ تقریبا آدھا گلاس کے قریب میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا تھا ابھی ہم پریشر کوکر کو لوگ کر کے اس میں چار پانچ سیٹی لگا لیں گے تاکہ ہمارا کیمہ اور چنی کی دال اچھے سے گل کے تیار ہو جائے چلے جی جب تک ہمارا کیمہ اوبر رہا ہے جب تک ہم یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا ہے ساتھ اٹھ میں نے یہاں پہ ہری مرچے لی ہیں دو میں نے پیاز لی تھی انہیں دو ٹکڑوں میں میں نے کٹنگ کر لیا تھا یہاں پہ میں نے اسے ہینڈ چوپڑ کے اندر ڈال کے میں نے اس کو مہین چوپ کر لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیاز ہرہ دھنیا ہیاری مرچ کو چوپ کر لیا ہے یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اسے مہین مہین چوپڑ میں ڈال کے چوپ کر لیا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیمہ اچھے سے گلہ ہے یا نہیں تو دیکھیں آپ ماشاء اللہ کیمہ اور چنی کی دال دونوں چیزیں اچھے سے گل کے ایک دم تیار ہو گئی ہیں اور اس کے اندر پانی بھی نہیں ہے تو اسے ہم ٹھنڈا کریں گے یہاں پہ میں نے دو انڈے لیے ہیں انہیں انڈوں کو میں نے اچھے سے اوبال کے انہیں چھیل لیا ہے ابھی ہم انڈوں کے پیسز کریں گے تو اس طریقے سے میں گول گول انڈوں کے پیسز کر لوں گی انڈا شامی کواب آپ لوگ بنائیے آپ کو یہ بہت ہی تیسٹی اور مزیدار لگیں گے تو جی اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گول راؤنڈ میں انڈوں کے پیسز کر لیے ہیں تو جی بہت ہی تیسٹی بنائیتے ہیں مزیدار بنائیتے ہیں اور بہت ہی اچھے بنتے ہیں اسے آپ پراتو کے ساتھ سرف کریں گے آپ کو بہت ہی اچھے لگیں گے تو میں نے انڈوں کے پیسز کر لیے ہیں ابھی ہم ان کو سائٹ سے کر دیتے ہیں اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیمہ جو ہمیں پیسز نہ آئے تو پہلے ہمیں اسے اچھے سے تھنڈا کرنا ہوگا اس کے بعد ہم اسے پیسیں گے چوپر میں ڈال کے تو دیکھیں آپ اس طریقے سے میں نے گول گول انڈے کے پیسز کر لیے ہیں یہاں پہ میں نے کیمہ جو ہے ایک بڑے پلیٹ میں نکال کے رکھ دیا ہے تاکہ یہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے تو اسے ہم دو تین منٹ کے لیے ابھی ایسی ہی چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو پیسز لیں گے تو یہاں پہ یہ تقریباً تھنڈا ہو چکا تھا میں نے اسے مکسر مشین کے جاڑ کے اندر ڈال کے اور اسے میں نے ایک دم پیس لیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے کتنا مہین ایک دم پیس لیا ہے بہت اچھے سے یہ پیس گیا ہے کیمہ اور ڈال ہماری ماشاء اللہ بہت اچھے سے گل گئی تھی تو ہمارا کیمہ بھی بہت اچھے سے پیس کے تیار ہو گیا ہے تو اسے میں نے ایک باول کے اندر کیمہ کو نکال لیا ہے اب جو ہم نے چاپ کر کے ہر دھنیا ہری مرچے پیاز رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ابھی کچھ میں مسالے ڈالوں گی تو مسالوں میں میں یہاں پہ ایک چمچ بھر کے اس کے اندر کواب مسالہ ایٹ کروں گے کواب مسالے کا فلیور جو ہے نا ہمارے انڈا شامی کواب میں بہت ہی اچھا آتا ہے اس سے ہمارے کواب جو ہے نا وہ بہت ہی لذیذ بن کے تیار ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آدھا چمچ اس کے اندر پسی ہوئی کٹی ہوئی مرچے ایٹ کر دی ہیں ساتھی یہاں پہ آدھا چمچ میں نے اس کے اندر گرم مسالہ ایٹ کر دیا ہے اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے خوب اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے تاکہ جو بھی ہم نے اس کے اندر گرم مسالہ کواب مسالہ اور جو ہم نے اس کے اندر پسی ہوئی مرچے ڈالی ہیں ان سب چیزوں کو ہمیں کیمی کے اندر اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے مل جائے تو یہاں پہ میں نے اسے بہت اچھے سے کیمی کو جو ہے نا مکس کر لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے ایک دم یہ مکس ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے کواب بنا کر تیار کریں گے تو جی بس یہ اچھے سے میں نے ملا لیا ہے اب میں آپ کو کواب بنا کر دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے میں نے اس کے کواب بنائے تھے تو یہاں پہ جو ہے نا میں ایک بڑا سا روٹی کے پیڑے کی طرح بڑا سا باول لوں گی اور لینے کے بعد میں اسے اپنے ہاتھوں پہ ہتیلیوں پہ اس طریقے سے پریس کروں گی اسے اس طریقے سے میں بڑا سا شیپ دے دوں گی اور اس طریقے سے میں اسے بڑا سا کرنے کے بعد انڈے کا ایک پیس میں اس میں رکھوں گی اور رکھ کے میں اسے ساری طرف سے اچھے سے کور کر دوں گی اس طریقے سے میں اسے ساری طرف سے کور کرتے ہوئے بہت ہی آرام سے میں اس کا ایک گول آٹے کی جیسے ہم آٹے کا پیڑا تیار کرتے ہیں اس طریقے سے میں اس کا ایک اچھا سا پیڑا تیار کر لوں گی جی کہ آپ اس طریقے سے میں نے اس کا پیڑا سا تیار کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم بہت ہلکے ہلکے اس کو آرام آرام سے آہستہ سے ہم اس کو پریس کرتے ہوئے تھوڑا سا دبائیں گے تاکہ ہم اسے شامی کواب جیسے کی آلو کی ٹکی کا شیب ہوتا ہے اس طریقے کا ہم اس پر شیب دے دیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طریقے سے آلو کی ٹکی کی طرح یہ کواب بنا کر تیار کر لیا ہے اور جب تک شامی کواب تھوڑے بڑے اور تھوڑے موٹے نہ بنے جب تک شامی کواب کھانے کا مزہ نہیں آتا ہے تو میں نے جی بہت ہی بڑے بڑے اور تھوڑے موٹے موٹے شامی کواب بنایا تھے واقعی آپ لوگ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو چاہیئے تو ابھی میں آپ کو ایک اور بنا کر دکھاتی ہوں اسی طریقے سے میں اس کو لوں گی اور اپنے ہاتھ پہ کو بچے سے فیلا لوں گی اور پھر میں اس میں ایک انڈے کا پیس رکھوں گی اور اسے اچھے سے ہلکے ہلکے میں اسے گول پیڑے کی طرح کر کے اور آرام سے میں اس کو پریس کرتے ہوئے ایک اچھا سا شامی کواب کا اس پر شیپ دے دوں گی تو دیکھیں آپ اسی طریقے سے ہم نے سارے کوابوں کو میں بنا لیتی ہوں اور سارے کواب بنانے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی تو دیکھیں جی کتنا اچھا سا میں نے بڑا سا شامی کواب بنا کر اگرم تیار کر لیا ہے اب میں سارے بنا لیتی ہوں اور پھر میں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں جی آپ یہاں پہ میں نے سارے کواب بنا کر جو ہے نا تیار کر لیے ہیں اور کافی سارے آدھا کلو بیف کے گوشت میں کافی سارے شامی کواب بن جاتے ہیں تو بس ابھی ہم اسے سائٹ سے کر دیتے ہیں یہاں پہ میں نے پینٹ رکھ دیا گرم کرنے کے لیے اور یہاں پہ میں اسے سرسو آئل کے اندر فرائی کروں گی تو یہاں پہ میں نے اس کے اندر تیل ڈال دیا ہے تیل اچھے سے گرم ہو گیا تھا جب ہی میں ایک ایک کواب کو اٹھا کر اور آئل کے اندر اچھے سے فرائی کر لوں گی ہائی فلیم پہ ہم اسے فرائی نہیں کریں گے ہائی فلیم پہ اگر ہم فرائی کریں گے تو کواب جو ہے نا ہمارے جلدی سے سیکھ جائیں گے اور اندر تک ایک دم کھک نہیں ہوں گے تو اس لیے یہاں پہ میں اسے میڈیم فلیم پہ ہی فرائی کروں گی تو بس میں ایک ایک کواب کو آئل کے اندر ڈالوں گے اور انہیں اسی طریقے سے گھوماتے ہوئے ایک سائٹ سے کرتی چلی جاؤں گی تاکہ یہ اچھے سے سیکھ جائیں اسی طریقے سے میں سارے کواب کو اسی طریقے سے رکھ دوں گی اور انہیں گھوماتے ہوئے آئل ڈال کے انہیں گھوماتے ہوئے ایک سائٹ سے میں سب کو ایک کنارے سے لگا دوں گی یہاں دیکھیں آپ میں نے ان کو ایک طرف سے اچھے سے تیل میں سیکھ لیا ہے اور میں نے انہیں ایک سائٹ سے کر دیا ہے تو اسی طریقے سے میں سارے کوابوں کو سیکھ لوں گے اور پھر بعد میں ہم اس پر تھوڑا سا آئل ڈال کے اوپر سے اور انہیں پلٹ دیں گے بہت اچھا سا ایک کلر ہم ان کے اوپر لے لیں گے گولڈن براؤن اور پھر ہم انہیں اچھے سے پلٹ دیں گے کوابوں کو تاکہ دوسری طریقے دوسری طرف سے بھی اچھے سے فرائی ہو جائیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ان کے اوپر آئل ڈال دیا ہے اور اب ہم انہیں الٹ پلٹ کر دیں گے گیس میں نے میڈیم فلیم پہ ہی یہاں پہ رکھا ہے تو آپ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا تھا کواب کے اوپر کلر آ گیا ہے بہت اچھا تھا کلر آ گیا ہے اور بھئی یہ تو آپ لوگ کوئی پتہ ہے جس ٹیم ہم لوگ شامی کواب فرائی کرتے ہیں تو ماشاءاللہ کتنی اچھی سی خوشبو نکلتی ہے پورا گھر خوشبو سے مہک جاتا ہے تو وہی اس ٹیم ہو رہا تھا میں جس ٹیم کواب فرائی کر رہی تھی اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی اس کے اندر پورے گھر میں شامی کواب کی خوشبو کی مہک تھی تو جی بہت ہی اچھے یہ انڈا شامی کواب بن کر تیار ہوتے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس سے بنتے ہیں ٹیسٹی بنتے ہیں تو ایک بار آپ لوگ میری ریسیپی سے ضرور بنا کر دیکھنا اور آپ کو آج کے یہ انڈا شامی کواب کی ریسیپی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتانا اور سب سے ضروری بات کہ پلیس آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور بس اب جو ہے نا میں گیس کو بند کر دوں گی کیونکہ پین اچھا خاصا گرم ہے اس میں کواب اچھے سے سکھ جائیں گے تو بس یہاں پہ کواب جو ہے اچھے سے سکھ کے ریڈی ہو گئے ہیں تو جی لیجیے گرمہ گرم مزیدار ٹیسٹی کواب جو ہے میں نے سرونگ ڈش میں نکال دیئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی بنیتے ایک دم چٹپٹے بنیتے اور بہت ہی مزیدار ہمارے یہ انڈا شامی کواب بن کر تیار ہوتے ہیں سب سے ضروری بات آپ اس کے اندر جو ہے نا کواب مسالہ ایٹ کریے اس سے آپ کے کواب جو ہے نا اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ دونہ ہو جاتا ہے اور کٹی ہوئی آپ اس کے اندر مرچی ڈالیے چلے جی ملتے ہیں پھر سے کوئی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ